مکمل حمایت کی یقین دہانی آج پھر میں نے انہیں کرائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جلسہ جب اسلام آباد میں ہوگا تو میں بزاتے خود اپنی پوری پارٹی قوت جو ہے توڑی ہے زیادہ ہے لیکن پوری قوت کے ساتھ اس جلسے میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اور دوسری بات کہ اگر حکومت رد عمل دکھاتی ہے کسی صورت میں بھی لیکن جب وہ رد عمل دکھاتی ہے تو این پی مکمل طور پر احتجاج پر نکلے گی اگر حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکر اپنے سیاسی اور آئینی حقوق کے لیے جب تو جہد نہ کرے تو وہ تو میرے خیال کسی محذب معاشرے میں قابل قبول نہیں جو الفاظ ہمارے وزیر وزیر حالی صاحب اس صوبے کے اور خاص کر اس صوبے کے جو اطلاعات کے وزیر ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ سیاسی صوبان ہے نہیں خدا کرے کہ اتنی عقل ان میں آئے کہ وہ رییکشن نہ کرے رییکشن نہیں کرو گے تو سمود مسئلہ آگے جائے گا جب رییکشن ہوتا ہے تو اگر وہاں سے ردعم عمل آتا ہے تو اس میں پھر اس سائج سے پھر ردعم آئے گا اور جب اس سائج سے ردعم آئے گا تو پھر حالات ایسے ہوں گے کہ وہ اس لیڈرشپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے پچھے سیاسی تحریکوں پہ اگر آپ لوگ نظر دوڑائیں تو ہر ایک تحریک اپنی ایک لیڈرشپ پھر اٹھاتی ہے تو حالات کو اس نیچ پہ حکومت کو چاہیے کہ کسی صورت پہ اس نیچ پہ حالات کو نہ پہنچائیں میں نے تو اس دن اپنے صبحی کانسل میں بھی یہ کہا کہ ہم تو لٹی چارج کے بھی آدھی ہیں ہم تو انسو گیس کے بھی آدھی ہیں ہم تو جیلوں کے بھی آدھی ہیں تو ایک مرتبہ پھر صحیح اگر حکومت کا یہی ارادہ ہے تو ایک مرتبہ پھر صحیح دیکھ لیں گے وہ اپنے ارادے پہ عمل کریں ہم اپنے ارادے پہ عمل کریں گے کسی صورت پہ ان کو ہم اکیلے نہیں چھوڑیں ماشاءاللہ